تو صدیق اکبر دا ختمہ میں چونکہ اسلام کسے دے بھی وارج کوئی نہیں جی حضرت صاحب دکھلا تو سی گل کر دیتی اور میں آقا یہ سارے حضرت ملکے نا سارے حضرت جنہاں تو سی حضرت ویسے بھی یہ کوئی نہیں ہاں جی حضرت ہوندے تو دین واسطے صحابت تیر کھا دے تو حضرت نے کتنے کھا دیں جی حضرت ہوندے تو حضرت سعید بن آمیر جمعہ ہی دے گار جنہاں حضرت عمر پیسے بھیجے گورنر حیم سند پیسے بھیجے تینا علی اللہ وینہ علی راجعون تی قسم بھی دیتی فرمایا اے سعید بن آمیر امیری ذات اتے حضرت عمر لسٹ بگائی حیم سچو غریب ہیں دی سب تو اتے سعید بن آمیر لکھے ہوئے سی خفیہ بندہ بھیجے غریب کیڑے کیڑے ہیں اتے سب تو سعید بن آمیر حضرت عمر فرما لگے سعید بن آمیر کون ہے اور گورنر آؤں نا کہے جی ہاں سب تو اٹھا غریب ہیں ہم سے گورنر ہیں اور میں وہ جڑی اسی تنخواہ دیں دے اوہ کدھر جان دی فرمایا اس گھر گھر گھرنی نہیں دیتی جنہاں آپ دے گھر پیسے گا ہے تو آپ نے اپنی بیوی نو کیا ہے کہ بن کے نا غریب ہیں دے گھر لے جاؤ تو آپ دے گھر کوئی کپڑا گوئی نہیں سی پیسے بنن جو گا حضرت عمر رہنے نہیں سن رون دے یا اللہ میں نے دوبارہ کوئی سعید بن آمیر الجمحید جنہ دے دے حضرت تم میرے دوامہ مانگ دے سن سعید بن آمیر الجمحید کوئی گورنر دے دے اے ساریاں شانہ آج ہیں حضرت صاحب کے خلاف بات ہو گئی حضرت صاحب کے خلاف آپ نے بات کر دی ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کی اب شریعت کی تلوار کے اندر جو بھی آئے میں نے تو نہیں یہ میں نے نہیں کی بات کہی افضل الخلق بعد الرسل جنتی رات غار والی رات میں بارے حضرت عمر دے دور اچ کسے بندے نے کیا عمر صدیق ناڑو افضل ہے حضرت عمر نے خطبہ دیتا صحابہ نو جمع کر کے تابعیر نو فرماو میں سنیا کسی نے اگل کی تھی کہ عمر صدیق ناڑو افضل ہے فرمایا سنو صدیق کی شان کیا ہے لیلتو ابی بکرن خیرم من آل عمر فرمایا جنہی صدیق دی غار والی رات ہے نا عمر دا پورا خاندان بھی جمع ہو جائے کہ پھر بھی وہ رات افضل اور عالی ہے اے ساری شانہ اپنی جائے صدیق اکبر خطبہ کی پڑیا آج ہم نے لوگوں کو ایسا ایسا معزز بنا دیا ایوہ الناس سنو اے خطبہ نشری تقریر جنہوں کہہ دیں جی نشری تقریر ایوہ الناس فینی قد بلیتو علیکم ورستو بخیریکم فینہ سنتو فائینونی وینہ ساتو فقویمونی اصدقو امانتن والکذبو خیانتن والزعیفو فیکم قبیون اندی حد دار جائل حقو انشاء اللہ تعالی والکبیو فیکم ضعیفن اندی حد تاخذ الحق منو لا یدو قومن الجہاد فی سبیل اللہ اللہ خزلہم اللہ بالزل و لا دشیو الفاحشت فی قومن اللہ عمام اللہ بالولا یتیو نیم آتات اللہ و رسولہ فینہ سنت اللہ و رسولہ فلاتات علی علیکم گومو الہ صلاتکم یرحموکم اللہ اے مسجد ہی خطبہ ہو رہا آپ نے گل کی کی تھی اور میں لوگو مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ فرمانے ہیں جہاں سقیفہ بن عیسائدہ کے اندر حضرت صدیق اکبر موجود تھے نا کہنے میں نے صدیق تک کدی بھی ہونا تھی کہا ہر گل میں نے چنگی لگی لیکن اس دن صدیق دی گل میں نے این ہی چنگی لگی رکھیجی انہیں کہا جاتا ہوں صدیق اکبر نو اسی خلیفہ بنان لگے تو صدیق اکبر کہن لگے میں نو چھڑو ابو عبیدہ نو خلیفہ بنان دے فرما اے گل میں نو صدیق نہیں نہیں سی چنگی لگی انہیں دے ہوں دے ہوں دے ہوں میں کے میں خلیفہ بن سکتا تھا لیکن صدیق اکبر اس دن میں کیا آؤ میری جان چھوڑو ابو عبیدہ بن جرہ حضور نے نا دے بارے فرمایا فرما ہر امت کے اندر ایک امین پیدا ہوا میری امت کے اندر امین ابو عبیدہ بن جرہ پیدا ہوا کیا ہوں دے یہ ساری انشانہ دے باوجود صدیق اکبر کی فرمایا مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا اے تے پن جان جان چھوڑ دی کوئی نہیں اس دن ظلم نہیں ہونا نہ کوئی سفارش چلنی او دن ذرہ تے ذرہ کئی بچارے چیزیں چھڑ دیتی ہوں او دن ذرہ ومیام المسکال ذرہ تے خیر یرا اس دن تو آڑے نام آیا مال کتنے ریڑے تے رکھے ریڑے تے فرشتے رکھ کے لیانے آج 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 بندے نے پتر بنو یہ ہو گئی غلطی تھے آج معافیہ منگو اللہ کوڑو آج قوم دے خزانے جو واپس کرو او معافی دیڑنا نا مالے کے کیا مطالعہ دیں زکوم دا پانی جدو پلائے جائے گا کیوں جی پوری پوری فیکٹری جی تساں کیا کرنی پوری پوری سٹیلہ ملنا جو آپ کیا کرنے سمجھا ہے ساری ہیں جو آپ پورے پورے انجن لیلوید انجن تساں کیا کرنے جدو کیا آنی نا جی پوری پوری پٹڑیاں باہر آنی ہیں پورے پورے پلاٹ باہر آنے پورے پورے جو آپ پورے قوم دے پورے پوری آئے جڑیاں چیزیں بنا دے کی کہنے جڑی سکیمہ سکیمہ میں جنے کتنا پیسہ لیا ال ڈی اے دے سارے ملازم کلرکان تو لیا کے اتھے ڈریکٹر تک دا سا ہے تو ایک بشارے نے دو مرلے دا مکان بڑایا سی تو کتنی رشویت لیسی کاغذ اپنے جنور پٹواری بلائے جانگے ڈیڑھ سعودی جناب ہے فرد تے تو ڈیڑھ لکھ دی انہوں کیونے دیتی تاثیل دار نو بلائے ظلم تا بازار گرہ میں فرد اپنی ذاتی پیو دا دیتی زمین بندہ فرد لینڈ گیا اور کہنے جی کمپیوٹرائز ہو گیا ارازی میکہ کمپیوٹرائز اور کمپیوٹر نے تو انصاف نہیں رکھ کرنا چلیا کمپیوٹر تو خود کٹ کے نہیں دے دینا جڑا ہوتھے بیٹھے آ انہوں رشوت لگی ہوئی انہیں کہنے سسٹم ہی نہیں چل رہا اور سسٹم ہوتوں چلے گا جاتے ہوتے میز ہوتے لکھ روپیہ جائے گا یہ سسٹم ہی باندھے جتے غریب بند ہیں دس ہو کوئی بندہ پٹواری کوڑکے ہوئے تھے انہوں بغیر رشوتوں نے فرد دیتی ہو یہ تا نکہ جا پٹواری ہے اتھے جیڑے بیٹھے ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے اوپر جو بدماش بیٹھے ہیں تو پٹواری نے بدماشی نہیں کرنی اوپر جو لوٹیرے بیٹھے ہیں تو پٹواری اور تحصیل دار نے بدماشی نہیں کرنی ایل ڈی اے دے کلر کا نینج نہیں کرنا سارا کچھ جتے پلازہ پان رہا ہوتے جا کے پچھو ڈریکٹر نے کتنے لکھ روپیہ دیتا ہے اور ڈریکٹر خود پہلے کہا دے کتنے لکھ روپیہ دے ہو تو میں اپنی نگرانی بنوا دیا گا تو انہوں پچھے گا بھی کوئی اوئی پترہ نے پکھوایا اوئی اپنے گھار شامی روٹی پکائی تو پتر ہو دیا گیا جڑا عمر بن عبدالعزیز جا من گیا انہوں نے زنانی آگے عمر بن عبدالعزیز جا من گیا شیر شاہ سوری جا من گیا جیڑے بیٹھے سیٹا ہوتے غریب بندہ کیا ہوتا کالانا پرسوانا ابھی ٹائم نہیں ہے جب پرسوانا ابھی ٹائم نہیں ہے غریب گئے تو انہوں نے امیر جڑے فیلویج لکھ روپیہ دیتا اسے پیڑے کمیوٹر بھی ٹھیک ہو گیا سارا موڑ بھی ٹھیک ہو غریب کو کس بات کی تم حرام کماؤ کماؤ کر کیا کر رہے ہو تم ملک کے اندر اس کے اگر صحیح کرنا ہے تو حضور کا دین لاؤ حضور کا دین ہے فَإِنَا سَانْتُو فَاہِنُونِ وَإِنَا سَانْتُو فَقَوِّمُونِ صدیق اکبر فرماندین یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا صدیق اکبر اٹھ مکھی لڑائی لڑی چار مکھی نہیں اٹھ مکھی لڑائی لڑی صدیق اکبر لیکن آپ تے پاؤں دے اندر لگوش نہیں آئی ہوتاں ہی بندہ دلے رہن دا جہاں اندر کوئی شے ہو بہتے تھا لوٹ مار کرنے والوں کو کیا کشمیر ڈے ہی منائے گے نا کشمیر پر ایک جلسہ کرنے سے کشمیر ازاد ہو جائے گا نا 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 ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں سال تو بعد چنہ کشمیر کو میٹی دا سر برا کے لئے بڑھایا ہاں جی یہ سارے فراٹ سب دھوکہ یہ سب کھانے پینے کے ڈھانگ ہے اسلام ہی آئے گا تو وہ صدیق اکبر کو بھی فرمایا چنگا کم کرا میری مدد کرنا وینہ ساتو فقوی مونی جو میں غلط کم کرا میں نے اس سے دیاں کر دینا فرمایا میری حکومت کا منشور کیا ہے فرمایا جو آپ میں سے میری رہائے میں سے کمزور سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک نہ پہنچا فرمایا جو میری رہائے میں صدیق کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اپنے آپ کو گھنڈا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جناب رسہ گیر سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس کی گردن مڑور کڑھ حق واپس نہ لے اور سمجھ آئی تی لاکھ کے لوٹے بسترے نہیں تی کروڑ بھی لوٹے بسترے اٹھاؤ صدیق اکبر نے فرمایا کیا فرمایا جب حضور کی امت جہاد چھوٹ دے گی زلیل ہو جائے خود نہیں زلیل خضلہ ام اللہ اللہ ان کو زلیل کر دے اب جہاد جب ختم ہو گیا ہر طرح اسلام اخلاق سے پھیلا جب آپ نے خود ہی نفی کر دی اور لوٹے بسترے یہاں سے اٹھا ہے یہ اللہ والے جا رہے ہیں قوم سے اللہ والے جنہوں نے جہاد کو چھوڑا ہو گئے اور جہاد کی بات ہی نہیں کرتے تو صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطب فرمایا لا يدو قوم الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی مراد مسلمان جہاد کو چھوڑ دے گے اللہ ان کو زلیل کر دے گا فرمایا جب حضور کی امت کے اندر بھی حیائی فاشی پھیل جائے گی تو اللہ ان پر ایسی ایسی بلائے عذاب نازل کر گا ان کا تصور بھی نہیں ہوگا آگے کی فرمایا صدیق اکبر سانو حضرت عمر دے دور اچکات پہ ہے نا حضرت بلال بن عارس المزنی حضور کے روزہ اکدس پر حاضر ہوئے استعسق اللہ علیہ امت کو جا کے عرض کی تھی حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دیں امت آپ کی جو مبتلا ہو گئی قات کے اندر حضرت بلال بن عارس المزنی جا کر سوئے حضور خواب میں تشریف لائے فرمایا عمر کو کہو بارش ہو جائے گی لیکن اگلی گل مولانہ کے بھی اگلی گل کے بھی تین واری حضور نے فرمایا فرمایا حضرت بلال بن عارس المزنی کو فرمایا عمر کو جا کر کہہ دینا میرا پیغام کہ الکیس ہو الکیس ہو الکیس ہو فرمایا عمر کو کہو دانائی اختیار کرے عمر کو کہو دانائی اختیار کرے عمر کو کہو دانائی اختیار کرے حضرت عمر کو حضور فرمایا نے دانائی اختیار ہے حضرت عمر روپ ہے نے کہا یا اللہ جتنا میرے واسچی میں کر رہاں ابھی اس کا مطلب ہے کہ کمی ہوئی ہے تو قات پڑا ہے نا حضور نے فرمایا عمر کو دانائی اختیار کرے سوری بدماشیاں کرنے کے بعد تم ماننے کے لئے تیارنے ہیں کم از کم حضرت عمر تو رو پڑے نا جی آج رونے کے بجائے کوئی ان کے بعد بار 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 بات کرے تو باہر جا کر گلیوں میں تفسریں کرتے ہیں گھر جا کے بکواس کرتے ہیں پھر جناب پولیس بکواس کرتی ہے پھر ایجنسیاں بکواس کرتی ہیں مولانا اتنی بات کرتے ہیں میں نے کہا جب حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار کرو انسان کے بچے بنو قوم کو لٹ مار بد کرو بغیرتی اور فعاشی کو بند کرو دین اسلام کے ساتھ غداری بند کرو ناموس رسالت کے ساتھ غداری بند کرو مسجدوں کے سپیکر مت اتارو علماء کے خلاف اور شدول مت لگاؤ قرآن و حدیث کو نصاب سے مت نکالو ہم اور ان کو کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی پیسے چاہیے ان سے بدماشوں سے گھنڈوں سے پوری ایجنسی حرکت میں آ جاتی ہیں یہاں کئی بیٹھے ہوتے ہیں مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے تھے میں نے کہا بچے جب تک دم میں دم ہے نا آج نکڑ جاوے ساڑوں کو ایک توجہ آج نکڑ جاوے توجہ بھائی توجہ اب بات سنو آج روح یہاں سے نکل جائے یہ تو امانت ہے جاتے ہوئے نکل جائے گاڑی میں نکل جائے سوتے ہوئے فلان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کتہ رکھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ایمی نکڑ جانی لیکن دم میں جب تک دم ہے خاک ہو جائیں دو جل کر آلہ حضرت بریلی فرماتے ہیں خاک ہو جائیں دو جل کر جل کے مٹی بھی ہو جاؤ تو کیوں کرنے ایسی کسی نے کہنے تے رک جانے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے